ایسا لگا کہ فیض حمید کسی سراغ رسائے دارے کے نہیں کسی انڈر ورلڈ گینگ کے سربرا تھے حامید میر جنرل فیض کی عجب کرپشن کی غزب کہانیاں سن کر حق کا بکا رہ گئے تہل کا خیز کالم میں چشم کشا انکشافات سینئے صحافی حامید میر اپنے کالم با عنوان غزب لٹیرہ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سیاست دانوں کی عجب کرپشن کی غزب کہانیاں تو بہت سنی تھی کل دوپہر کو ہمیں ایک ایسے شخص کی کرپشن کہانیاں سننے کا موقع ملا جو کئی سال تک بہت سے سیاست دانوں کے لیے عجب بھی تھا اور غزب بھی تھا وہ شخص کا نام فیض حمید تھا میرا خیال تھا کہ مجھے محصوف کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے لیکن کل ایک دوست کے ہاں تین ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی جن کی گفتگو سن کر ایسا محسوس ہوا کہ فیض حمید 2019 سے 2021 تک کسی سراغ رسائے دارے کے نہیں بلکہ کسی انڈر ورلڈ گینگ کے سربرا تھے فیض حمید کی لوٹ مار کے خص سے سن کر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور فیض کی کرپشن کا سراغ لگانے کے لیے کئی امتہاں اور بھی ہیں اس میں فلم میں موجود ایک کاروباری شخصیت نے کوئی سنی سنائے بات نہیں کہی بلکہ وہ تو اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے 2020 میں ان صاحب پر ایک چھوٹا مخدمہ بنایا گیا اور پھر فیض حمید نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ میرا فلان افسر آپ کو فون کرے گا اس کی بات سن لیجئے گا پھر فیض کے ایک ماتحت نے اس کاروباری شخصیت کو فون کر کے کہا کہ پانچرب روپے کیش کا بندبست کریں حامن بین نے دعویٰ کیا کہ اسی طرح کی کئی کہانیاں سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا کہ فیض حمید اتنی رقم کہاں رکھتے تھے محفل میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ فیض حمید نے باخائدہ ایک ڈائری میں حساب کتاب لکھ رکھا تھا اس قسم کی رکوم وہ اپنے مختلف پارٹنرز کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان رکوم کو ہاؤزنگ سکیموں یا دیگر کاروباری منصوبوں میں انویسٹ کر دیتے تھے اور اس ڈائری میں موجود تفصیلات کے مطابق فیض حمید نے مختلف کاروباری منصوبوں میں تیس سرب روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی یہ رکوم کسی بینک کے ذریعے ٹرانسور ہوئی نہ کسی تحریری معاہدے میں ان کا ذکر آیا لہٰذا فیض حمید کا ایک بزنس پارٹنر اب یہ چاہتا ہے کہ فیض صاحب کو ایسی سزا ہو کہ وہ اگلے دس پندرہ سال تک باہر نہ آئے اور نہ ہی اپنے عرب و روپے کا حساب کتاب مانگیں فیض حمید کی کرپشن کہانیوں کے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نومبر دوہزار سولہ میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی مہربانی سے جنرل قمر جاوید باجوار میچیف بنے تو ان کے سسر اعجاز امجد کی سفارش سے فیض حمید کو جنوری دوہزار سترہ میں آئیس آئی کا دی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا گیا باجوار نے فیض حمید کو ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ میں استعمال کیا اور دوسری طرف اس کے ذریعے اپنے کئی ذاتی مفادات کا تحفظ بھی کیا فیض حمید پر نہ صرف اپنے باس کی اصلیت کھل گئی بلکہ ان پر کئی سیاستدانوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی جنرے بند کمروں میں دبانا بڑا آسان تھا ہمید بھی کولم میں آگے مزید لکھتے ہیں کہ باجوار فیض نے ملکہ نواز شریف کے خلاف سازش کی ابتدا میں ان کی کوشش تھی کہ نواز شریف کی جگہ شباز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے جب شباز شریف نے ان دونوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بادلے ناخستہ عمران خان کو ایک ایسی من پسند حکومت کا کپٹان بنانے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے وطن عزیز میں صدارتی نظام کا راستہ ہموار کرنا تھا جنرل باجوار فیض کی سیاست میں کھلم کھلا مداخلت اور بلک میلنگ کے سب سے بڑے قواہ وزیراعظم شباز شریف ہیں جب آجوار می چیف اور فیض ڈی جی آئی سائی تھے تو میں نے اس وقت یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ان دونوں نے دوہزار اٹھارہ گندخابات سے خبر شباز شریف کو وزیراعظم بننے کی پیشکش کی شباز شریف کو میرے اس تعوی کی ویلاز سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن انہوں نے کبھی تردید نہ کی باجوار فیض کی بلیک میلنگ کے دوسرے بڑے قواہ سفلی زرداری ہیں فیض امید کی کوشش تھی کہ جس طرح نواز شریف کو طیبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا اسی طرح زرداری صاحب بھی پاکستان سے چلے جائیں زرداری صاحب نے انکار کر دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا باجوار فیض نے مل کر دوہزار اٹھارہ گندخابات سے خبر ملوچستان نوامی پارٹی بنائیں اس پارٹی میں قومی مفاد کے نام پر سیاستداروں کو جمع کیا اس پارٹی کو صوبے اور مرکز میں بہت سے نشستیں دلوائی گئیں اور پھر اسی پارٹی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عمران خان وزیراعظم تو بن گئے تھے اور میڈیا پر باجوار کی تعریفیں بھی بہت کرتے تھے لیکن اندر سے باجوار کو نا پسند کرنے لگے تھے 23 ماہ 2019 کو عمران خان کی حکومت نے میجو جنرل فیض امید کو ہلال امتیاز یعنی ملٹری دلوائیا تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ فیض امید کو آئندہ بھی اہم کردار ملنے والا ہے لیفٹینٹ جنرل بننے کے بعد وہ صرف تو مائٹ جوائنٹ جنرل رہے اور پھر وہ آئیس آئی کے سر برابن گئے انہوں نے بطور ڈی جی آئیس آئی جنرل باجوار اور عمران خان دونوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ایک طرف انہوں نے اپنے سسینیا جنرلوں کو فارق کرنے کے لیے باجوار کو ایکسٹینشن دلائی اور دوسری طرف عمران خان کو پوزیشن عدلیا اور میڈیا سے لڑاتے رہے فیض امید انڈر ورلڈ آن کی طرح کام کرتے تھے ان کی سب سے بڑی خوبی جھوٹ مکاری اور منافقت تھی وہ خود بھی یہ کام کرتے اور دوسروں سے بھی یہی کام کراتے سیاست میں فوج کی مداخلت کے کئی ناخدین سے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ فوج پر تنقید اجزاری رکھیں لیکن مجھ سے دوستی کر لیں مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید کرو لیکن مجھے کچھ نہ کہو آج کل آپ کو بہت سے صحافی جنرل فیض کے بارے میں تحقیقات پر تفسر کرتے نظر آتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو خلوتوں میں جنرل فیض کی خوش آمد کیا کرتے تھے اور فیض اس خوش آمد کی بھی خوفیا ریکارڈنگ کر لیتے تھے جو صحافی خابو نہیں آتا تھا اس پر جھوٹے مخدمات بنتے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے جھوٹے الزامات کے لیے ٹی وی چینل کے دو اینکرز کا کردار ناخابل فراموش ہے ان دونوں نے مسامیت کئی صحافیوں سیاستدانوں اور سیول سوسائٹی کی اہم شخصیات پر بار بار توہینے رسالت کا جھوٹا الزام لگایا مائی دوہزار اکیس میں مجھ پر پابندی لگائی گئی تو اسی چینل کا مالک مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا چینل ٹیک آور کر لیں اس چینل کی انتظامیہ میں فیض امید کے خاص لوگ اہم عہدوں پر فائز تھے اور فیض امید نے اس چینل کے نام پر بھی ایک بڑا غبن کیا فیض امید کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگز تو ہزار بائیس میں اس نے آرمی چیف بننے کے لیے شباہ شریف کی منت سماجت شروع کی اور عمران خان کے خلاف کچھ اہم مواد حکومت کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا فیض امید خوش آمد میں اتنے گر گئے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے بھرم ٹوٹ گئے جب وہ آرمی چیف نہ بن سکے تو انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور ان سازشوں کا بھانڈا بھی تحریک انصاف کے کچھ راہنماؤں نے پھوڑا جنہیں فیض امید بلیک میل کر رہے تھے سچ یہ ہے کہ فیض امید کسی کے دوست نہیں تھے وہ صرف اپنے دوست تھے وہ دن دور نہیں جب کچھ معاسسین ان کی عجب کرپشن کی غزب کہانیاں پوری دنیا کو سرائیں گے اور پاکستانیوں کو پتا چلے گا کہ بیچارے سیاستدان تو اس انڈر ورلڈ ڈان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے یہ ڈان تو ان سیاستدانوں کو بھی لوٹتا رہا